جائے دار کی خاطر سنگ دل چچا نے اپنے سگے بھتیجے کو ٹارگٹ کیلرز کے ہاتھوں قتل کروا دیا لالت کی خاطر اس شخص نے پہلے نائنٹی نیٹی نائن میں اپنے بھائی کو مار دیا تھا اجرتی قاتلوں کو ہائر کیا ان کے ساتھ اس نے چھ لاکھ روپیہ تیہ کیا اور میں آپ کا جو میرا بتیجہ ہے اس کی شکل آپ کو دکھا دوں گا تو وہاں ان لوگوں کو آگے بیٹھ کر اس نے ان کو فیرنگ کی اور پسٹلوں سے فیرنگ کر کے اس موقع پر اس کو انہوں نے علاق کر دیا اوٹ بے گال بات ہوگی چھ لاکھ پیسر پیسے دے رہا ہے جی پیسے سگا چاہتا ہے جی سر یہ چھ لاکھ پیسر میرا پتی جاں مار دے ہو جی سر کنیا گولیاں چلائیں ہیں تو آٹھ گولیاں آٹھ گولیاں زلہ سرگودہ کے علاقہ شاہپور میں پیش آئے ایک اندھوناک واقعہ بتیس سال پہلے جائداد کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دے دیا اور پھر بتیس سال بعد اسی چودہ ایکڑ زمین کی خاطر سگے چچا نے اپنے بھتیجے کو جو کہ اسی بھائی کا بیٹا تھا اسے بھی ٹارگٹ کلرز کے ہاتھوں قتل کروا دیا کس طرح اس ظالم چچا نے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اپنے سگے بھتیجے کے قتل کا بنایا منصوبہ کس طرح ٹارگٹ کلرز نے کیا پیسے لے کر قتل ٹسٹک سرگودہ میں کس طرح پکڑا گیا ٹارگٹ کلرز کا یہ خطرناک گروہ ہوئے ہوش ربا انکشافات جائداد کی خاطر ایک شخص کتنا ظالم ہو سکتا ہے جس نے اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کروا دیا اور اس کے بعد اپنا بھتیجہ بھی مار ڈالا اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے ایک ملزم سے کیا سارا معاملہ ہے کس طرح یہ قتل پلان ہوا اور کس طرح اس نوجوان کو جائداد کی خاطر قتل کر دیا گیا نام کیا تمہارا محمد شباز اچھا کیا معاملہ ہے یہ سارا کیا معاملہ ہے سر میرے پاس گیا تھے شبیر قہود کرمداد ایک آدمی قتل کروانا ہے شبیر قہود نے بولا وہ شبیر قہود صاحب میرے تعلق تھا وہ میرا مامو بنا ہوا تھا میں نے بولا کہ مامو میں نے کام نہیں کرنا تمہارے پاس آئے تھے کہ قتل کروانا ایک بندے کو میں نے کام نہیں کرنا اس نے کہا کوئی بندے ڈھوڑ دو جی پیسے لے کہ اسی پیسے دے کام کروانا میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی گل کر سا کس نے جے کوئی رابطہ ہو گئے میں دیسے سا دو دن بعد جی میں انہیں رابطے کیتی ازر بلو جی نا گل سکے سر دے ازر بلو جی میں نے کہا گلہ شبیر قہود اٹھایا ہی مامو بڑھایا تھا گل کر دا ہی تو پیسے دے کے تے بندہ مروانا اسے کہ میرے دوست ہیں مرنا گل کر دا ہوں پھر دستا اگر صبح میں نے فون کیتا اسے کہ میرے دوست آ دن ٹھیک تھاڑی ملکات کروا ہوں شبیر قہود تے کرمداد میں میں رابطہ کیتا با ٹھیک ہے بندے ٹریس ہو گئے تو سی آ جاؤ تھاڑی ملکات میں کروانا شبیر قہود کرمداد آ گئے میری بیٹھ کے جی سکلین ابرار تے ازر بسکیس رو آ گئے میری بیٹھ کے جی ہاں وہ تھے گال بات ہوئی جی جنہیں اپنے پتی جنو مروانا سی ہو بھی نال سی جی ہو نال سی کرمداد کرمداد نال سی انہیں سارا بیلنس کی تا کی عجرتی قاتل جڑے ہیں پہلا تنہوں کیا قتلواس ہے توں کیا میں نہیں کرنا چھے لاکڈ بڑے بندہ مارنا ہے چاچا پیسے دے رہا ہے سگا چاہتا چھے لاکڈ میرا پتی جاں مار دے ہو جی سر اچھا اس تو بات جی غالب آتا ہے وہ واپس کرمداد تشبیر گھار چلے گئے ازر سکلین تے عبرار ہی واپس گھار چلے گئے جی جہ تو گھار جائے انہوں نے چار تو پانچ دن ابا کرمداد فون کی تا انہوں نے بندین میرے کول لیا اور میں جگہ اپنے حساب کتاب بکوہ وارداد وکھانا اور بندہ ہی وکھانا ازر میں عبرار سکلین گئے جی اوہ دے کرمداد کول گئے کی وکھان گئے اوہ سکلین بندہ وکھانا جی جی انہوں قتل کرنا جی جی انہوں قتل کرنا جی اوہ دا پتی جا جی سر یعنی کہ اجرتی قاتلہ دا سارا جناب معاملہ تو ڈیل کر رہا ہے جی سر جائدات کی خاطر ایک ظالم شخص نے اپنے سگے بھائی اور اس کے بعد پھر اپنے بھتیجے کو بھی مار ڈالا بظاہر یہ ایک اندھا قتل تھا جس کو شاہپور پولیس نے بڑی پیشہ وارانہ طریقے سے اس کو حل کیا اس کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی ایس پی شاہپور اقبال صاحب سے اقبال صاحب بتائی گئے یہ جیداد کے معاملات میں ایک شخص اپنے سگے بھائی کو مرواتا ہے اور پھر جب اس کا بھتیجہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی مار ڈالتا ہے یہ کیا ماجرہ کیا تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصل میں معاملہ یہ تھا یہ ان کی دونوں بھائیوں کی کوئی چودہ اکڑ چودہ چودہ اکڑ کی زمین ہے جو ان کو تقسیم ہو کر مل گی تھی اور لالت کی خاطر اس شخص نے پہلے نائنٹین ایٹی نائن میں اپنے بھائی کو مار دیا تھا اور تمام فیملی نے مل کر اس وقت کسی تک خبر نہ نہیں دی اس کو انہوں نے اس لئے مار دیا کہ یہ پراپٹی اس کے حصے میں آ جائے گی یہ اس کا مالک بن جائے گا اس وقت انہوں نے یہ شو کیا کہ اس شخص نے خود ہی اپنے آپ کو فائر مارا ہے اور انہوں نے سرکاری طور پر کسی قسم کی کاروئی کروانے سے گریز دیا ہوا یہ کہ اس میں ایک سو جوہتر کی کاروئی بنا کر اس کو خود کشی کا رنگ دے دیا گیا اس شخص نے ہی اس شخص نام کیا اس بندے گا اس کا نام ہے کرمداد یہ اس کا حقیقی بھائی ہے سگا بھائی ہے سگا بھائی ہے اور چودہ اکڑ جب تقسیم ہوئے تو اٹھائیس اکڑ تھے چودہ چودہ اکڑ چودہ چودہ اکڑ ان دونوں کو آ گئے اچھا اس نے قتل کیسے کیا تھا اپنے بھائی کو اس نے فنکشن کے دوران اپنے بھائی کو فائر مارا تھا اور وہ اس کا فائر جو ابھی جو اپنے اس کی تصدیق کی ہے تو اس کی چھاتی میں فائر لگا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا پولیس کو کہ یہ فائر اس نے خود مارا ہے کسی وجہ سے تو اس کو خود کشی کا رنگ دے کر انہوں نے اس کو دفن کر دیا جب 1989 سگے بھائی کو قتل کیا تو کوئی بھی اس نے کسی نے ریپورٹ نہیں کیا کسی نے ریپورٹ نہیں کیا اور یہ ایک کارل خود کشی ہے ایک بات بھی اور اس کو ان خود کشی کا رنگ دے دیا گیا ظاہر ہے اس کی ایک بیوائی تھی اور یہ بات بھی اب اس قتل میں ہی اوپن ہوئی ہے کہ وہ بھی قتل ہوا تھا اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تمام لوگ یہ اجرتی قاتل ہیں اس شخص نے پہلے بتایا کہ جی دو لڑکوں کو ڈیوٹی لگائی معاملہ یہ ہے کہ یہ چاروں ہی انوالو ہیں اس مرڈر میں اور یہ چاروں کے چاروں اجرتی قاتل ہیں ہمیں ڈی ایس پی صاحب نے بتا دیا ہے اور اس سے بھی بات ہوئی ہے اور جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر یہی بات کرتے ہیں جی کوہو پہلی دفعہ سم سے یہ کام ہو گیا پہلی دفعہ نہ دھیل ہوتی ہے نہ بندہ مارا جاتا ہے اور ایج دیکھ لیں یہ جو لڑکے ہیں جو شوٹرز اس نے بھجوائے تھے مارنے کے لیے وہ کون کون تھا تم کے تھے توارہ کے نام ہے میرے نام سر سکھ لے آنا توارہ کیا نام ہے عبرار عزر عباس اس سے تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں اب یہ جی آپ دیکھ لیں ان کو بیس بیس بائیس بائیس سال کی ایج ہے ان لڑکوں کی اور یہ شوٹر بن چکے ہیں یہ کہ ٹارگٹ کلرز آپ تصویر دکھائیں اور بندہ مروائیں ان لوگوں سے کوئی دیکھ اندازہ کر سکتا ہے اس کو دیکھ اندازہ کر سکتا ہے کوئی یہ کہ کسی کو قتل کر سکتا ہے یہ ٹارگٹ کلر ہوگا لیکن یہ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور اس حد تک یہ معاملہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی کہ پیسہ لے کر پیسہ دے تصویر دکھائیں بندہ مروا لیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کب سے یہ معاملات چل رہے ہیں یہ قتل انہوں نے کیسے کیا ہاں بھئی تم نے تمہیں کس نے کہا تھا جی کہ شخص کو قتل کرنا ہے اس لڑکے کو عذر نے کہا تھا عذر کون ہے جی تمہیں کس نے کہا جی مجھے سر شباز نے کہا تھا شباز نے کہا تھا جی سر یہ اس نے جی سر تمہیں کس نے کہا جی شبیر کہو کرمداز کرمداز اچھا کرمداز وہ چچا ہے چچے نے رابطہ کیا تم سے تم کیسے جانتے ہو اسے جی اس کو کیسے جانتے ہو میرے کزن تھا اس کو کیسے جانتے ہو میرے کزن کہ یہ دوست تھا دوست تھا جی سر اس لئے میرے کے ساتھ تو تمہیں اس نے کہا جی کیوں کہ بندہ مروان ہے جی سر میں ناکہ بندہ مروان ہے کو بندہ ہے تیرے کول میں آکستر میرا دوست ان منوں نے ناکال کردیا شاہد دنوں نے ندکو نظری چوبے میں سارے نے ناکہ گل کیتی مجھے آدکہ فرق چلنے نتکو نظر ہے بندہ نظر ہے بندہ انہوں نے پیسے دے کہ بندہ مروانا انہوں نے اکر وہاڈی نظر ہے خیل کردیا تو آپ کے خیلقے لے سانگی انہوں کا ایک کھوٹ دے شوٹر بن جانا چاہا انہوں کا اب تو شہنوں نے انہوں نے ملوا دیو تے اسی خود کر دے سانگے دیل کنے جو ایدھا دی چھے لاکہ چھوٹ چھے لاکہ چھوٹر چورہ نے اپس تک سین کی تا نہیں سر پنجا ہزار میں لیا ایک لاکہ سیئس لیا تے باقی ترہ چھا لیا آپ سینے لیا آپ سینے لیا یہ دیکھے ناظرین یہ بھی دھندہ ہے کتنا خطرناک خوفناک یہ کاروبار ہے انسانوں کی جان لینے والا کاروبار چھے لاکھ دیو چار شوٹرز ہیں آپس میں پلان کریں گے اور بندہ مار دیں گے اور اس طرح کے نجانے اور مقلے تو وہ لوگ جن کو پولیس نے پکڑ لیا سرگوزہ پولیس شاپورت کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ اور یہ جو تھانہ جھاوریاں کی جو پولیس ہے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا لیکن جو ایسے لوگ دندناتے پھرتے ہیں کتنے خوفناک لوگوں گے وہ یہ شاپ شوٹرز ہیں جی قاتل ہیں اجرتی قاتل پیسے لے کر ٹارگٹ کر دے بندہ اور وہ یہ مارنے والے لوگ ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں کتنے شریف اور مسکین بن کے کھڑے ہیں اور جب یہ کسی کی جان لیتے ہوں گے تب ان کا کیا اس وقت ان کا دب دبا ہوگا اور کیا روب ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں کے شر سے اچھا تم نے پھر ان کو کہا جی سر جی میں نے دوننال سرگال یہ میں آج آج جرم بن نکاب میں آپ اجرتی قاتل جو ٹارگٹ کلرز ہیں جو اللہ معافی دے کراچی میں جو معاملات تھے پہلے آپ وہاں پر معاملات کافیت تک کنٹرول ہیں لیکن اس طرح کے لوگ ہر پاکستان کے یا دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں جو کہ پیسہ لے کے بندہ مار دیتے ہیں آج یہ ٹارگٹ کلرز اپنی جو باردات کی جو اصل جو حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں موسیقی 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 جائدار کی خاطر سنگ دل چچا نے اپنے سگے بھتیجے کو ٹارگٹ کلرز کے ہاتھوں قتل کروا دیا موسیقی لالت کی خاطر اس شخص نے پہلے نائنٹین نیٹی نائن میں اپنے بھائی کو مار دیا تھا اجرتی قاتلوں کو ہائر کیا ان کے ساتھ اس نے چھ لاکھ روپیہ تیہ کیا اور میں آپ کا جو میرا بتیجہ ہے اس کی شکل آپ کو دکھا دوں گا تو وہاں ان لوگوں کو آگے بیٹھ کر اس نے ان کو فائر کی اور پسٹلوں سے فائرنگ کر کے اس موقع پر اس کو انہوں نے علاق کر دیا اوٹ بے گال بات ہوگی چھ لاکھ روپیہ سار پیسے دے رہا ہے سگا چاہتا ہے یہ چھ لاکھ روپیہ میرا پتیجہ مار دے ہو کنیا گولیاں چلائیں ہیں آٹھ گولیاں تم نے ان سے رابطہ کیے مان گئے یہ لوگ یہ تو تم سے سارے ہی ہونا کٹھے ہی ہونا جی سار یہ مان گئے میں انہوں نے سار کہا کہ ہمیں ملواد ہو ان سے شباز سے اور ان سے ملواد ہو شباز کی بیٹھک پر میں نے سار لے گیا کچھ دن بعد شباز کی بیٹھک پر لے گیا ادھر وہ بھی آگئے کرمداد اور جو شبیر ہیں کرمداد جس نے اپنا بھتیجہ مروائے تم لوگوں سے جی جی سر پیسے نے دیئے چھلاک روپیہ جی اس نے دیئے انہوں نے انہوں کو دیئے انہوں نے انہوں نے سامنہوں کو دیئے ہم کو دیئے جی تم لوگوں کو پہلے یہ شرم نہیں آئی اس چیز کی یا اس چیز کو خوف نہیں آیا کہ ہم کسی کا بچہ مار رہے ہیں کسی کا بیٹا مار رہے ہیں کسی کا بھائی مار رہے ہیں غلطی ہوگی سر مادر غلطی ہوگی پکڑے جائیں تو غلطی نہیں تو جناب پیسے پڑی ہو تو بندے ماری ہو فیر توجہ کیتے سن جی سر کنیا گولیاں سے لائیں گے تو آٹھ گولیاں آٹھ گولیاں تنویہ نے کی کیا جو تکرنا ڈیل ہوگی بندہ مارت دی آزر نے آکھا ہے چار لاکھ روپئی اللہ ہوتے تو سی بن جو پہلے ایک وریہ ساکھ اسی آکھا ہے نہیں بہنا دوئی وریہ آتے ساکھا باتے تھے شباز گولیاں سے خود تکرمداد بھی آیا شبیر کوئی نہ آیا بہک ہی کوئی نہ انہا بہسان ترہ لاکھ چالی ہزار روپئی بندہ ماران دا جی اس ٹیم تنویہ ریم نہیں آیا جی کہ میں کسی انہوں ماران چلا پاس گلتی ہوگی سار جی ایدر میرے الوے غلطی کہندے تیرے غلطی کہنے بچہ واپس آجے گا مہدہ نہیں آگا نہیں آگا پھڑے جاندہ بھی ڈار نہیں سیا ہے کسی پھڑے بھی جاندے قدو کر رہے ہیں کام سارا سار پہلی وری پہلی وری تنو پہ پتہ کس نا پسٹول تریب ہو رہے تھے یعنی گولیاں نے انچ چلائی دی کیوں تو پتہ لگتا سار جگہ اوائی چھڑ دیا سے نا ہاں اوائی فیر کر دیا سے ہواائی فیر کر دیا سارا جی سار آوئی تو کنے بندے مار چکے ہوں تا سار بندے کوچ نہیں مارے پہلی دفعہ کہیتا ہے پہلے اسی محل نوں میں پتھے پہندہ سی ڈیرہ سی میرا تے کھڑ رہا ہندہ سی پہلے میں اپنے جانوران دا کام کردہ سی پہلی دفعہ ہی ازر سانوں کام مارک ہے یعنی پہلی دفعہ کسی نے آکھا بھری گال دیا در میں ریل پہ کھڑا پہلی بھری کوئی گا بندہ مارنا ہے بندہ مان جائنا ہجی اسی مار جائنا تھیو سان چار لاکھر پہ پانچ لاکھر سار اس گالنو مینہ گزر گیا اچھا ٹھیک ہے مینہ تقریباً لگ رہے ازر سانوں آگے پیسہ لگے بندہ قتل کیتا پیسہ لگے کسی قتل کیتا ہے کرمداد تھی انہیں شباز سانوں وکھائی ہے کرمداد سانوں جیڑے انہیں سانوں خود وکھایا ہے او کھلے اگو دو تین دن دو بعد اے وکوہ فیر ہویا ہے کرمداد سانوں جا کے مارنا ہے جی کرمداد کچھ ہے نہیں تسی کی تو مارنا کیا انہوں قتل کی تور ہوا رہا ہے کرمداد سانوں یہ کہا کہ میں آسان لیننگ اس دی زمین اس دو اور والی وارث ہے کونی کے مدعی بھی اس تو بڑھنا ہے میں آپ خود دو ٹھیک ہے تے پولس انہوں بھی میں مل ملال امانگا مدعی میں بڑھنا ہے تو اسے بھدینے نہیں میں پرچا اور گارتے کرا دینا ہے کہ تفانو تے ہونا ہی کوچھ نہیں تے تسی کی اے میری بوتی دی بوتی سمجھ کر کے اے گھڑ دیو کہ اسی اس وقت سے فیر کیتا ہے اس وقت سے تسی کیتا ہے اے خدا خوفی نہیں ہوئی بس ظلم کر بیٹھے ہیں سار نہیں اللہ دا ڈر نہیں آیا سمجھ کر رہے ہیں کہ ساری پکڑ ہو جائے گی صرف کس طرح اس نے بھتیجے کو کیا کس طرح مارا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو بات چلتی رہی اس کا بھتیجہ بہت چھوٹا تھا ہم وہ ایک شریف آدمی تھا بول بی ٹائپ آدمی تھا یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا تو وہ جوان ہو گیا جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی وہ تمام جو جہداد تھی جو چودہ اکڑ اس کے عصے میں آتی تھی وہ اس نے سیپرٹ کی اور اس میں اس نے اپنی کاشتکاری شروع کر دی جو کرمداد جو اس کا چچا ہے اس کو ناغوار گذر دی تھی تو اس کا چونکہ اور کوئی بہن بائی نہیں تھا ایک بیوہ ماں اور ایک وہ بچہ تھا تو کرمداد نے ایک سازش تیار کی کہ اس کو اگر مار دیا جائے تو یہ ہماری پراپٹی جو ہے اس کا اور کوئی وارث نہیں رہے گا ایس پر رول لا وہ پراپٹی اسی کو ہی شفٹ ہو جانی تھی اس لیے اس نے اس کو مارنے کا ایک سازش تیار کی اور اس کے لیے اس نے ایک اجرتی قاتلوں کو ہائر کیا ان کے ساتھ اس نے چھے لاکھ روپیہ تیہ کیا کہ میں چھے لاکھ روپیہ آپ کو پی کروں گا اور میں آپ کا جو میرا بتیجہ ہے اس کی شکل آپ کو دکھا دوں گا آپ کی مدد بھی کروں گا تو اسلاح اور پیسے یہ تمام چیزیں میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس نے قریب سے جو اجرتی قاتل ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے بتیجے کی شکل دکھائی کہ یہ ہے نیکس جب وہ اپنی اپنی فصل میں اپنا گنے کی فصل میں پانی لگا رہا تھا تو وہاں ان لوگوں کو آگے بیٹھ کر اس نے ان کو فائرنگ کی اور پسٹلوں سے فائرنگ کر کے اس موقع پر اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہلاک کرنے کے بعد اس کے چچا نے اس کی پوری تصدیق کی کہ یہ مر چکا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے غیب ہو گیا موسیقی کینے بندیں مرووا چکے ہاں دوں نہیں سر کوئی بند نہیں مرووا ہے سر میں یہ تھے پہلی ایف آئی آ رہے ہیں پہلی ایف آئی آ رہے ہیں پڑے ہیں کہیں تھے پہلی ایف آئی آ رہے ہیں ابھی جی اس طرح کے معاملات میں نومل ہوتا کیا ہے اب آپ کو میں دکھاؤں گا جو اجرتی قاتل ہیں جو اس کے ہی آگے یہ اسپلائی کرتا ہے بندہ یہاں ٹرین کرتا ہے جو بھی معاملات پولیس اس پر تفتیش کر رہی ہے ینگز لڑکے اٹھاتے ہیں یہ لوگ ینگسٹرز سولہ سے بیس سال کے درمیان کے لڑکے جو پیسے لے کر بندہ مار دیتے ہیں اور بندہ قتل کروانے والا کوئی اور نہیں ہے بار بار بتا رہا ہے کہ اس کا کی لگتا تھی جنہے قتل کروایا ہے چاچے نے پتی جام روایا ہے جی سر کس چیز واسطے جہداد واسطے جہداد کے لئے تو یہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اس طرح کی نیگٹیوٹی سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ جہداد زمین پیسہ دولت ہر چیز یہیں پر رہ جانی ہے کب تک زندہ رہ سکتا ہے کوئی عام انسان یا کتنی زندگی گزار لیں گے اور برے کام کا برا انجام ہے چاہے کچھ بھی ہو آج سے بتیس سال پہلے ہمیں ڈیسپی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ انکشاف ہوا کہ اس شخص نے اپنے بھائی کو بھی قتل کیا تھا اسی جہداد کی خاطر اور پھر بعد میں اپنے بھتیجوں کو بھی مروا دیا تو یہ لالچ یہ اس طرح کے معاملات یہ یہیں پر رہ جانے ہیں اور ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے اور خاص کر قتل کبھی نہیں چھپتا تیس سال بعد بھی آج پتا چل گیا جی سگے بھائی نے سگے بھائی کو جہداد کیلئی مارا تھا بتیس سال بعد پتا چل گیا اور اس شخص نے جو ہے بعد میں پھر اپنا بھتیجہ بھی مروا دیا اس وقت جی ٹیم جرم میں نکام موجود ہے ایسے چو تھانا جھاوریاں سمی صاحب کے پاس اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اس قتل کی حوال سے جس میں اب تک کی جو چیزیں سامنے آئیں ہیں کہ چچا اپنے بھتیجے کو مار رہی تھا اور اسی شخص نے آج سے تیس بھتیس سال پہلے اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کیا تھا جہداد کیلئے جی سمی صاحب بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا مقدمہ درجتہ قتل کا اس میں جو ہے نا کمپلینٹ جو ہے نا اس نے چار بندوں کو نامزد کیا تھا تیورنگ انویسٹیگیشن انہوں نے یہ انکشاف کیا جو نامزد ملزمان تھے کہ ہم جو ہے نا اس وقوع میں انوسیٹ ہیں جب اس کو مکمل تحقیقات کی گئیں تو اس میں جو ہے نا وقوع پر ان کی جو ہے نا موجودگی ثابت نہیں ہوتی تھی جب وہ نامزد ایف ای آر ملزمان انویسٹ ثابت ہوئے تو ہم نے پھر اس سرچ میں لگ گئے کہ جب وہ ایف ای آر میں جو ہے نا نامزد ملزمان اگر بے گناہ ہو گئے تو جس نے مرڈر کیا اس کو ٹریس کرنا چاہیے پھر ہم نے اپنے جو ہے نا ٹیکنیکل اور سائنٹیفیکٹ جو میتھڈ ہیں انویسٹیگیشن کے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا ان ملزمان کو ٹریس کر کے الحمدللہ جو ہے نا ان کو ارسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا ان کو کوٹ میں جو ہے نا ان کا کیس جو ہے نا پورٹ اپ کریں گے جائے دار کی خاطر سنگ دل چچا نے اپنے سگے بھتیجے کو ٹارگٹ کیلرز کے ہاتھوں قتل کروا دیا اُس چند قدم دور سے تقریب انہوں پہ اسی مورٹ سیکل لیک گیا میں اُس مورٹ سیکل کٹے ایک اچھلت سے انہیں پیج فیر کرتے تھے لالت کی خاطر اس شخص نے پہلے نائنٹین اٹی نائن میں اپنے بھائی کو مار دیا تھا اُجرتی قاتلوں کو ہائر کیا ان کے ساتھ اس نے چھے لاکھ روپیہ تیہ کیا اور میں آپ کا جو میرا بتیجہ ہے اس کی شکل آپ کو دکھا دوں گا تو وہاں ان لوگوں کو آگے بیچ کر اس نے ان کو فیرنگ کی اور پسٹلوں سے فیرنگ کر کے اس موقع پر اس کو انہوں نے علاق کر دیا اُت بے گال بات ہوگی چھے لاکھ روپیہ سارو پیسے دے رہا ہے جی پیسے سگا چاہتا جی سارو کہ چھے لاکھ روپیہ میرا پتیجہ مار دے ہو جی سارو کنیا گولیاں چلائیں گے آٹھ گولیاں یعنی چودہ ایکڑ کے لیے سگے بھائی نے اپنے بھائی کو اور پھر اپنے باتیجے کو قتل کیا اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس گھر کا چراغ ہی گول کر دیا کہ اب اس گھر کا نسل ہی ختم ہو گئی یہ آخری بچہ تھا ایک ہی بچہ تھا اس کی والدہ کے ساتھ اس کو اتنا برین واش کیا اور اس کو اتنا انہوں نے اپشٹ کیا کہ وہ بتی بائیس تیس سال کی بیوہ اور اسی سال کی عمر میں اب صرف اپنے بچے کو رو سکتی ہے وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے نہ کسی سے بات کرنے کو تیار ہے یہ جی اب جیسا کہ ڈی ایس بی صاحب نے بتا دیا کہ یہ معاملات ہیں اور اس جی شخص پہلے بھی بکور ڈی ایس بی صاحب کے کہ یہ پہلے بھی سزار یافتہ رہ چکا ہے اور بھی مقدمات ہیں یہ ہمارا اس معاشرے میں ایک علمیہ ہے جب اب اس کیس کو یعنی کہ نائنٹین ایٹی نائن میں ایک شخص قتل ہوتا ہے اس کی رپورٹ ہی کوئی کرتا پھر اس کو خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے پھر اس کی جانات پر قبضہ ہوتا ہے پھر وہ اس کے بعد پھر جب اس کا بچہ اس کا وارث جوان ہوتا ہے تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے تو اس میں یہاں پر اس وقت شاہپر پولیس کی ڈی ایس بی صاحب اور ان کے جو ٹیم ہے ایس ایچو صاحب انہوں نے بڑا ایک اندھے قتل کا سراغ لگایا کہ نہ صرف یہ شخص قتل ہوا بلکہ اس کا جو بچے کا جو لڑکا بھی قتل ہوا ہے جہداد کہ اس کا والد بھی اسی شخص نے قتل کیا تھا یعنی کہ اپنے ایک چچا بھتیجے کو بھی مارتا ہے اور بھائی کو بھی مار دیتا ہے ایک چچس اس سارے معاملے اچھے چھے لاکھ رپیہ جڑا ڈیل ہوگی توڑی جی سر پھر پھر جدو آپس آئے مبیل ہے کہ چار دن بعد کال کی تھی آجاؤ اس پانی لائوا ہے تو تھی وکوع واردات ہے اسو تھی کرمداد بلوایا جی اچھے بتیجن قتل کروا دیتا جی آپ کی تھی کرمداد اچھے سر نہیں پتا بلوایا انہیں جی اس نے بلوایا فون تھی تو سیاؤ انہوں تھی آگے قتل کرتا جی اس تو بعد میں کال کی تھی بساڑے پیسے لے دو تھی میں جو ننو اتھو شبیر کو ہڈ کو لو پائن لاکھ سترہ ہزار رپیہ جی لے کے اس کے سر ننو سکلے نبرار آزر کے پاس گیا اور تین لاکھ نوے ہزار رپیہ ان کو دے دی جی سر پاکی کھا گئے تم خود جی سر اپنا بھی ساتھا جی سر یہ تا مطلب ہے کہ تُو پہلا بھی یہ سارے کام کردھا ہیں نہیں سر پہلا ایڈا تو پروفیشنل ہے نا نہیں سر کوئی کام نہیں کوئی سر اور ابھی میں ایک اور چیز بتاؤں مجھے بھی کتنا عرصہ ہو گیا بیس بائی سال پندرہ بیس سال ہو گیا کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے ایسے لوگ جو ہیں جب پکڑے جاتے ہیں ان سے مظلوم شخص کوئی نہیں ہوتا لیکن کیا دہشت ہوگی ان لوگوں کی جب یہ کسی کو مارنے کے لیے جاتے ہیں ابھی خود اس شخص کو آپ دیکھیں اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کرخت کی چہرے کی دیکھیں کہ کتنا یہ صفاق شخص ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کے ہر کسی کے شر سے بچائے اور ایسے لوگوں کو بلا ہدایت دے کہ جو پیسوں کے لیے کسی کی جان بھی لینے سے گریز نہیں کرتے ہیں تے اہون جناب مار کے پھر اس تبت کی تھے گئے سارے تسی کنی گولیاں ماریاں نو سار برکالاٹ گول لگی ہوں جی اٹھ گولیاں جی سار کنے گرے چلائیاں ہوتے تے گولیاں او سار ابرارت سکلائن گیاں سار ابرارت سکلائن دوئے منڈے کنیاں عمرانے کی کی عمرے ہونا دی سار اولے اولین ہے نا جی سار جی سار اٹھ گولیاں مار کے تصدیق ہونا کر کے جد مار کے افیر نکلے نو تے جی سار ان لوگوں کو در نہیں ہوتا کہ پھڑے بھی جان گے سی پھر چھوٹے جان دوئے باہر آجان دو پلس پھڑے دیئے پھر کتنے قدر فائدہ چکے باہر آجان دو باس سار ان مام شبیر ورگلال ہے میرے سار پہلی بار میں پتہ نہیں چلے سار میں اٹھا تو پچھاتے نہیں نا سار سار قسم پہلے بار پہلی بار سالہ جی یہ تو ابھی پلس انٹیروگیٹ کر رہی ہے پہلی بار اس نے یہ معاملات کیا ہے ابھی آپ سے میں بات کروں گا تو میں ان اجرتی قاتلان جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو قتل کیا اور پھر اس سے پیسے لئے باسی باسے تیار ہوتے ہیں ہاں بھئی اٹھا گولیاں چلائیں نا تُو سدا واسے سدای موت ہی ہے سار جی جیڑا حقام میں بات ہوتا ہے جل نہیں ہے سار ظلموں بہت زیادہ کر بیٹھے ہیں اپنی سوچ تو بھی اور دنیا دی سوچ تو بھی زیادہ ظلم کر بیٹھے ہیں اس دن آل بھی کر بیٹھے ہیں اور اپنی جان دن آل بھی ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس دنیا کوئی اس موت کاندے سے قابل نہیں رہے سار سدا واسے تیار ہوتے قانون سے سکت ہو گیا سار جو حکم ہو گئے سار جو حکم ہو گئے پرچاہ سے پہلے ہو رہے مدعی بننا سی انہوں نے سٹیٹ بن گئی گورنمنٹ بن گئی مافی چاہی دیئے کہ سدا جائی دیئے سار مافی دے دیئے اواز نہیں آرہی مافی دے دیئے سر مافی دے دیئے سر جتنی غلطی کیتی سزا ضرور بچلنا چسان گئے مات تابہ مافی کے سدا مافی دے دیئے سر سب مافی مانگیں گے لیکن یہ تب مانگتے ہیں جب یہ پکڑ ہوتی ہے جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اس سے پہلے خدا رہا اکل کریں رحم کریں ایسے جو لوگ ہیں اپنے آپ پر بھی دوسروں پر بھی کہ پیسے کی خاطر اگر آپ کسی کی جان لے رہے ہیں تو وہ اس کا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ کو پکڑ ضرور ہونی ہے جس شخص کا بھی پتہ چلا ہے ایویڈینس آیا جس نے اپنے بھتیجے کو قتل کیا ہے یہی مدعی تھا کیس کا یہی جو ہے نا جس نے قتل کروائے یہی جو ہے نا مدعی تھا اس کیس کا اس نے جو ہے نا چار اپنی مخالفت کی بیس پر جو ہے نا چار بندوں کو جو ہے نا نام زاد کر دی نام کیا تھا اس مدعی کا کرمداد کرمداد نے اپنے بھتیجے کو قتل کروایا اجرتی قاتلوں سے اجرتی قاتلوں سے اور اس کا جو ہے نا کمپلینڈٹ کے ساتھ جو ہے نا اس میں جو آئی ویٹنس تا نا آئی ف آئی آر میں وہ غلام شبیر نام ہے اس کا وہ بھی اس میں انوالو ہے وہ بھی انوالو ہے یہ جھگڑا جداد کا ہے جی جداد کا جھگڑا تھا زاہری طور پر ڈائریکٹ جو بھتیجہ جو ہے چچا کے ساتھ کوئی اس طرح کی لڑے نہیں پہلے ان کے جو ہے نا کوئی ایسے معاملات نہیں نظر نہیں آئے انویسٹیگیشن میں تقریباً تیس بتیس سال پہلے جو ہے نا یہ جو مکتور ہے اس آئی ف آئی آر کا اس کے والد کو جو ہے نا کسی نے مرڈر کر دیا تھا یہ رنگ دیا گیا تھا کہ کسی نے مرڈر کر دیا ہے اور اس کو جو ہے نا خودکوشی ظاہر کیا گیا تھا دیورنگ انویسٹیگیشن یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کا جو ہے نا مرڈر اسی کرمداد نے کیا تھا کرمداد نے اپنے سگے بھائی کو تیس بتیس سال پہلے قتل کیا جی جی اور پھر تیس بتیس سال پہ جہداد کے لیے اپنے جہداد کے لیے اپنے بتیجے کو قتل کر دیا جائداد کی خاطر سنگ دل چچا نے اپنے سگے بھتیجے کو ٹارگٹ کیلرز کے ہاتھوں قتل کروا دیا لالت کی خاطر اس شخص نے پہلے نائنٹی نیٹی نائن میں اپنے بھائی کو مار دیا تھا اجرتی قاتلوں کو ہائر کیا ان کے ساتھ اس نے چھ لاکھ روپیہ تیہ کیا اور میں آپ کا جو میرا بتیجہ ہے اس کی شکل آپ کو دکھا دوں گا تو وہاں ان لوگوں کو آگے بیٹھ کر اس نے ان کو فیرنگ کی اور پسٹلوں سے فیرنگ کر کے اس موقع پر اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا پیسے دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے سگا چاہتا ہے یہ چھ لاکھ اچھ میرا پتیجہ مار دے ہو کنیا گولیاں چلائی ہیں تو اٹھ گولیاں اٹھ گولیاں پلان پھر کی بنایا ہے تو اسے کس طرح جا کے قتل کرنا سی یہ مرسیکل دے گیا ہے اسے کون کون سکلایاں تمہیں آپ پہ توڑا علاقہ کڑا بے ایسے پینڈے رہا دے ہو سکے سر ساڈے لے آکھا سکے سر اچھا جی موٹر سیکل دے بھائے کے جی اسلان آل سی توڑے جی کسے نرسی جو بیکیاں نے چیک نہیں کیتا نئی سر پھر پھر ہوتے اسی اپڑایاں اور گول جی ہم باس گولی چلا دے کتل کر دے انہوں نے پتہ نہیں لگن دے جا ہے کسے گولی چلا دے نہیں انہوں پتہ نہیں لگن کسی کردے بی اسی ہو چل دا ہندہ ہے چل دا ہی تورکی آرہے آئی ہے انہوں نے پتہ جاں رہے ہو جی پھر سیکلی سر جی سیکل سر میں چلا رہا سی جی جی کرم داد ہیں جی جی سنو سنو دیتا سی آپنا جی جی انہوں نے آپنا ٹھون استعمال نہیں کردا جی ای تر جاؤ اے شباز اے نے کہا نکل جاؤ حضر نے بھی کہا چلے جاؤ توسی ان بھی تھوڑا کام ہو جا سی اچھا اسی سار آیا انہوں فون ادھنا رابطہ اینا دا ہو گیا انہوں بندے آ رہے ہیں تو انہوں اگو دسنے آیا کہ ریکی دینی ہے کتے تو انہوں مل سی تو کس طرح اگو یہ تھوڑا کام ہو سی اگو تو انہوں مل لیا نا لیکن خود دو ملیا نہیں لیکن اس دسا کہ میں فلانی جگہ بیٹھا ملہ بے ایک کلہ دور بیٹھا ہاں اے تو توسی اتھے تھوڑا سارا جنگہ تے انتظار کرو کہ او انڈیڑا سیف خالد ہو وہ جو آنے ہالا ہے تے میں توانوں دسنا توسی ایسی کتے بیٹھ رہے ہیں کچھ ادھے گھنٹہ گزریا ہے تے او آیا ہے ٹھیک ہے اوڈی کمادہ اپنا فصل سی اس دے بیچو تے انہیں کہا کہ انہوں ون ٹو فائی موٹر سیگل تے سفید کپڑے انہیں پاہے ہو انہیں ہاں نشان دیں انہیں فون تے کر دیتی گا میں آخر ٹھیک ہے ایسی او تھوڑا سارا پرہ بیٹھا سی اتھو اسی چل کے اصلا کے دونے لائے ایسی دی ایک اصلا سیگے دی کل میں صرف موٹر سیگل چلانے کے در با ڈگن پاویے بہتا اصلا جرہا شو ہو جاندہ سی اسی اے پلان بنایا تھوڑا اصلا رکھے رہا اصلا رکھے گے ایک پسٹول رکھے گے اور بندے کو ایڈینٹیفائی کر کے اس کو ماریں گی کیسے اچھا اچھا چند قدم دور سی تقریب انہوں نے اسی موٹر سیکل لے گیا میں اصلا موٹر سیکل کٹے ہیں اے پیچھو لتھے ملا بے بیک کیتا ہے موٹر سیکل پہلے این سینا پھر انہوں تھوڑا بیک تلے کر کے ان سر میں موڑی آئے انہیں پیچھو لتھے ہیں انہیں پیچھو لتھے ہیں میں اتھے موٹر سیکل موڑ کے لے رے سے کھل آئے ہیں انہیں درک مارک موٹر سیکل دے اچھا پھر بچھلیاں آرامہ جو نکل دیتے ہیں مارک نکل دیتے ہیں مارک نکل دیتے ہیں ہاں جی کار ٹھوڑا مسئلہ کوئی نہیں دیتا ہوں جی گھر لگے انہیں بیکھے ہیں فائر ماردے ہیں جی بیکھے ہیں بولن جو کہ نہیں انہوں نے کیوں مارانا ہے پسٹول کی پڑی ہے نہیں کوئی نہیں گھر لگ ہاں کوئی نہیں گھر لے کس طرح کر دے ہیں بیکھے ہیں سارا کو فائر کرتے ہیں جو تھوڑا جا پچھے آٹے ہیں گال کوئی نہیں گھر دریا ضرور ہے پھر کتھے مارے میں فائر ہوگے فائر ہوں تقریب نہیں تہل ہوگے برسٹ مارے ایسے کے ایک ایک کر کرنے ہیں سنگل آٹھ فائر جی سار جو تم مارکیا تصدیق ہوگی جی انہا دی رابط ہو جا سارڈا کوئی نہیں اسے رابطوں ہیں ہاں جی انہاں آزر نہ رابط ہو جا سارڈا آزر نو اسی دس ہے کہ کام ہو گیا کی کام ہو گیا بھائی اسے ملہ بھی اسنوں ان خونتے اور کوئی گال نہیں کیتی اسے انہوں صرف کیتے باؤکے اسی آ رہے ہیں کام ہو گیا ہاں کام ہو گیا بندہ مار بیٹھے ہو جی آزر کھول گیا پھر کی کسا سے جاتا ہے آزر کھول بیٹھ رہے ہیں آزر نو اکھ ساڑے پیسے دے دے آزر آکھا ٹھیک دے آزر نے کہیں شباز نہ رابطہ کیتا تو شباز آکھا بھالے جرے نہیں آزر تو انہوں کیسے جانتا آزر ساڑے پیندہ دے سی سار پیندہ دے سار سارے منڈیشن دے کٹھے کر کے شوٹر بنے گیا پیندہ دے سی دوا سلام سی تعلق سی ملہ بے آجی آزر جی سر پیتر مین ملگم دے تو ہی ہے نا آزر بے سزائے موہتر پیتر ہونے چاہی دے جی سر پہلی باری میں دے کم کروایا سا پہلی واردہ تمہیں پوچھ ہی نہیں ریا جو پھڑے جانتے ہیں تو پہلی واری ہوں جی سر سرگناہ کیتے دے سزا ضرور ملنی چاہیے جلے جی قانون کے مطابق ان لوگوں کی جو بھی سزا ڈیفینٹلی قتل کروایا تو قتل کی جو سزا کروانے والا شخص کرمداد جو ہے وہ بھی جلد پولیس کی گرفت میں آ جائے گا اور یہ جو مین مرڈرر ہیں جو قاتل ہیں وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے اور انہوں نے سارا سچ بتا دیا ہے آج کے پروگرام میں آپ کو یہ ٹارگٹ کلرز یہ شخص جس نے آٹھ گولیاں ماری ہیں یہ بائک سلا رہا تھا یہ آگے شوٹرز کو پلان کرتا ہے یہ آگے کس طرح ان کو بھیجنا ہے بندے مارنے کے لئے اور یہ جو آگے لنک پر ہے ٹوٹل تھی چاروں ہی ہمیں پتا چلا ہے ذرائع سے یہ چاروں شوٹرز ہیں اب یہ پولیس مزید تفتیش کرے گی تو پتا چلے گا اس سے پہلے آپ تو پکڑے گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم پہلی دفعہ ہمیں معاف کر دیں اس سے پہلے نہ جانی کس کس بندے کو مار چکے ہیں اور اب تک یہ دندراتیں پھیر رہے تھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہر کسی کو بچائے اور ہماری یہی گزارش ہے کہ ظلم اور جرم کرنے والے کو کانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملیں چاہیے